یادوں کا سلسلہ بھی سمحلے نہیں سملتا ہے میں کسی بھی شہر چلا جاؤں میرا گھر ساتھ چلتا ہے میں ہوں شہلیش لڑھا اور صدارت کنن مجھ سے باتچیت کرنے والے ہیں مطلب کر چکے ہیں اب میں دیکھوں گا آپ کو تو سبسکرائب کیجئے صدارت کنن کا یوٹیوب چینل کبھی کہیے پرفارمر کہیے میرے بڑے بھائی کہیے ٹیلیویجن کے سپرسٹار کریے جو کہنا آپ کو کہیے کیونکہ سیلیش لڑھا جی میرے ساتھ ہیں جو اب فلائٹ پکڑ کے دس شہروں کے بعد یہاں آئے ہیں انٹرویو دینے کے لیے بھائی جان اوڑ رہے ہیں کی نہیں پوچھو اماد تم نے بلایا تو اڑنا ضروری تھا تو میں نے یہ ٹرانزٹ لیا کہ تم سے بات کرو اور پھر لوٹ جاؤ گا کل سبھے ایک چیز بولوں آپ کے بائیس سال ہو چکے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں انٹرٹینمنٹ میں تو 42 ہو گئے ٹیلیویجن میں بائیس سال ہو گئے بائیس سال ہو گئے اور دس سال کا سیلیش راجستان میں پویٹری کرتا تھا پھر وہ دس سال کا سیلیش اور ففٹی ٹو کا سیلیش مجھے دکھانا کہ میں ابھی جوان ہوں دیکھو نمبر سے اگر کوئی جنگر ہوتا سیدارت باتی کیا تھی تو جب دس سال کا سیلیش راجستان میں پویٹری کر رہا تھا اور ان کو بنایا گیا تھا کہ وہ پولا کہ نہیں مجھے بمبی جانا ہے کیا ہے یہ بھی بڑی کہانی کھمال کی ہے یہ بڑی کہانی ہے دس سال میں میں نیشنل سٹیج پہ آ گیا کبیٹا کے راستری منجھ پہ ہندی کبیس ہمیں بالکوی کے طور پہ بہت بہت مقبولیت ملی بڑی شہرت ملی اور بہت نام ہوا بالکوی اتنا چھوٹا بچہ بات کر رہا ہے وہ تو عشور پرندتی ہے جو اتنا خدادات صلاحیت ہے وہ عشور دیتا ہے تو وہ مجھ میں ایسا کچھ نہیں ہو تو خدا نے دیا ابھی دو تی دن پہلے کسی نے پتہ نہیں 1983 کی میری نیوز پیپر کٹنگ ڈالی تھی بالکوی شہلیش کی ویدیش یاترہ اس زمانے میں میں نے کوئی ڈیبیٹ جیتی تھی نیشنل تو آئی وز آوارڈد تو گو تو ایسا سب کچھ تھا اور ڈیبیٹس میں نیشنل نمبر بہن رہا یہ سب کیا وہ کیا تو بہا اچھا لگ رہا تھا اور دیکھو ہندی میں سے کہتے ہیں بچک پرمپرا تو بولنے کے شب دکتی جو انوراک تو تھا بھابت تھی اب تمہارے ہاں سب انگریزی بولتے ہوں آرے نہیں آپ بولو دل سے بولو یار یہ اچھی بات ہے یار کیونکہ میں جس بھاشا میں سوچتا ہوں اس بھاشا میں بولتا ہوں اسی بے آپ ریل رہو بس میں وہی ہوں بس میں پوچھ کریم نہیں سکتا کوئی دخوصلہ نہیں کچھ نہیں میرے جیون میں ہے ہی نہیں ہوتا ہی نہیں مجھ سے جیسا ہوں ویسا ہوں تو نیشنل نمبر بہن دیبیٹ آر بالکوی یہ وہ اور دوسر زمانے میں سبجکتو پتا جیتے کرتے تھے ہمیں پڑھنی تھی ہم کے ہندی ساہتے پڑھیں گا انہوں نے نہیں ویجیان پڑھو تو میں نے بی ای سی کیا بی ای سی کے بعد لوگ میں ایڈمشن کیا لوگ میں یونیورسٹی جاپ کیا ورٹس تیر میں سیکنڈ ڈیر میں تھرڈ ڈیر میں چھے پیپر تھے فائنل ڈیر لوگ کے اور چھے پیپر میں سے چوتھے پیپر میں اچانک مجھے اگزام دیتے ہوئے اس گیان کی پراکتی ہوئی کہ مجھے وکل تو نہیں بندہ میں باہر آگیا اور میں نے لاس کے دو پیپر نہیں دیا اور دگری نہیں لی اور دو سال یونیورسٹی میں مللہ ٹاپ پہ رہنے کے بعد پرس سیکنڈ ڈیر میں آگیا باہر ایسا کر کے اب میں نے کچھ کرنا ہے سمتنگ ہوا یوں کہ میری گرادویشن ہوئی یہ دو سال لوگ کے ہوئے میرے موڈر شی بیٹھ میں ویڈیر سیریس ایکسیڈنٹ نائنٹین ایٹی ایٹ بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ان کا اور میرے کو من میں اچھا تھی کہ میں ہندی لیٹریچر میں جا کے ام اے کروں گا دلی میں جا کے این ایس ڈی میں جاؤں گا ایسا سب کچھ اچھا تھی کہ واشک پرمپرا سے یہ وکلانگ ہو گئی وہ ہوسپیٹلیس فور وان این ہاف ایرز اس بیٹھ میں اس زمانے میں ایسی کوئی سویدھائیں کچھ نہیں ہوتی تو سی مائے فادر کے سرکاری نوکری دو بڑی بہنیں تھی جن کی شادی نہیں ہوئی تھی تب تک یہ ہوسپیٹل میں تھی میں نے کہا چھوڑو یار کون کبھی کون ڈی بیٹر ہوں گے شاید ایک بڑے اس زمانے میں بڑا سٹارٹ اپ تھا ایسے بالکل اور مجھے پتا نہیں اتنا جس کو ہندی میں کہتے ہیں کنثت ہو گیا میں اتنا فرسٹریٹیٹ ہو گیا کہ میں نے کہا نئی یار یہ کچھ نہیں کہنا مجھے دال لھوٹی کمانی ہے تو میں ایک walk-in interview میں گیا اور ایک فارماسٹوکل کمپنی میں سیلزمن بن گیا and for years together میں نے بیگ اٹھا کے دوائیاں بیچی میں نے کمیتاؤں کی کتاب دیپک میرے پیوری تھے اس نام سے اس کی چھپ رہی تھی اور اس کو رکھ دیا سب بھول گیا میں کیا تھا اور میں دبائیاں بیچنے لگا سیلزمن کی طرح as a representative of a فارماسٹوکل کمپنی and did it کرتا رہ کرتا رہ لیکن اندر تو آپ کے جو ہے وہی ہے تو کچھ سالوں بعد ایشور نے کرپا کی اور پھر وہ میری کتاب جو رکی بھی تو مت پڑو میری کویتھا کی نام سے کتاب آئی کتاب بہت زبردست سیٹھوی اور ہندی کویتھ ساملوں کے منچوں نے بہا پھیلا کے کہا کہا ہے میرا بیٹا اور میں اپنی منچ جسے میں اپنی ماں سامجھتا ہوں وہاں گیا اور اس کے بعد ایک بہت پیار ملا پورے دیش میں اور بہت پیار ملا تو سبتی مارکن ادھی کاری جی جی انہوں نے کہیں میں دیکھا اس کے ساتھ کام کرنا ہے تو انہوں نے اس شو کو بہوہ جو پہلا شو میرا ہندی پویٹری کا ان کے دماغ میں چیز آئی اور شاید دنیا میں میں پہلا آدمی ہوگا جیسے بلائیا گیا کہ آکے یہ شو کرو اور میں نے وہ شو کیا and it was very good شو and it is a very good show till now ہندی کویٹا کا شو اس کے سیکڑو اپیسوڈ کی بس پھر تو کیا تھا میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانے بھی منزل بگر دوست ملتے گئے لہن ملتے گئے سر آپ لوگ خڑے زندگی بار آپ کے لیے پڑے کبھی جب آپ کویٹائے کرتے ہیں کسی پر کرتے ہیں کوئی سیلیبریٹی ہوا یا کوئی انسان جس کو برا لگ گیا کبھی ہوا ایسے دیکھئے آدمی کو یہ پتا ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے سردار جب ہم آئیت پہ ہوتے ہیں لوگ بہت اترک تالیوں کے موہوں میں کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے زندگی میں آپ کہہ رہے اس سے پتا ہونا چاہیے کیا نہیں کہہ رہے اور یہ سمارٹ انا آپ پتا ہونا چاہیے کیسے کہا جائے جیسے میں کہتا آپ کوئی نیتہ بیٹھا رہے ٹھیک ہے نا راج نیتی پر ٹپڑڑیاں کرتے ہیں طریقہ تو ہونا چاہیے میں تو ایسا کبھی نہیں کہتا لیکن کہنے کا طریقہ کیا ہوتا میں کہا گلی بہت پتلی سامنے راستہ دیجئے میں گدھوں کو راستہ نہیں دیتا میں دیتا ہوں بات ختم جو کہنا تھا انہیں کہہ دیا انڈریکٹ میں سمجھ گیا کہنے کہنے لیکن میں نورملی ایسا کرتا بھی نہیں اور میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ ہم مائک پہ کھڑ کسی پہ یکتی گت پڑھ کھڑ 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 پرسنل چیز کھڑ آپ بہت وکل بھی ہیں ہاں بہت honest بھی ہوں بھی 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 کپل شرما شو کے بارے میں کچھ کہا تھا کہ مجھ ان کی جوگ پسند نہیں میں نے دیکھی وہ بہت اتحانی بڑی الگ ہے میں نے یہ نہیں کہا کبھی میں کبھی یہ نہیں کہ آپ دیکھنا میں یہ کہا کہ تیلیویر پر ایسے شو آتے ہیں جو بڑے جس کو میں کہوں گا پھوڑ ہیں اور اس میں بات بھی نہیں بہت سارے شوز ایسے آتے ہیں تو مجھے لگا کہ بھئی کومیڈی کا دوسرا طریقہ ہونا چاہے لوگوں نے جوڑا اسے کہ پرسنلی ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی جو پھوڑ ہوتے ہیں اور اس زمانے میں جو بات تھی میرا کہنے کا مطلب یہ تھا ہندی قوتہ کی طاقت اور دوسرے جو طاقت وہ الگ ہوتی ہے وہ بہت اچھے ڈھنگ سے بھی اور بہت تہذیب کے ساتھ بھی آپ بات کہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں تو it was not like that ہم لوگ انتو stage shows بھی ساتھ میں پڑھا تھا مجھے معلوم نہیں exactly اس ویڈیو کو دیکھو کہ ٹیلیویر پر ایسا شو آنے لگے ہیں آج کل جس میں دادی سب کو چومتی ہے یہ ایک ایسی چیز تھی جو کسی ایک خاص سیگمنٹ کو لے کہ گئی تھی یہ کسی شو کے بارے میں نہیں تھی میں اس پھوردہ کی بات کر رہا تھا جو شوز میں آنے لگی تھی اور آرہی ہیں تو آئی وز ٹاوکنگ آؤ ٹیٹ آئی وز نور آپ دیکھیں نا میں نے جا کیا کیا میں جا کے ہندی کویتا کا پرچم لے کے گیا اور ہندی کویتا کا پرچم ہے وہ پھرہا کے آیا اور پہلی بار شاید ایسا ہوا ہوگا کہ ایک کومیڈی شو میں جب کوئی کویتی کویتا پڑھ رہا تھا لوگ رو رہے تھے آنسو بہا رہے تھے جب میں ماں کویتا پڑھی تو کپل is a superbe artist and a very good friend تو it was not about him at all کبھی نہیں تھا اس کے بارے میں ہمارے شوز میں جو پورتہ بڑھ رہی ہیں تمام شوز کے اندر ایسے شوز آج کل آنے لگے ہیں آتے ہمارے ابھی یہ تارک بہتا کب کسے ملا آپ کو یہ شو میں کومیڈی سرکس کر جی کومیڈی سرکس سیٹ پہ تھا مون سٹوڈیو میں اور مون سٹوڈیو میں فون آیا اس نمبر سے میرے پاس نہیں تھا اور بتایا میرا نام یہ ہے میں شو بنانا چاہتا ہوں تو آپ بہت خوب اور کومیڈی سرکس اور بہت ساری چیزیں تھی فکشن میں نے نہیں کیا تھا مجھے اتنی اقل بھی نہیں تھی میں کہ سرک شوٹ کر رہا ہوں اس سٹوڈیو میں یہاں جاؤ پیار سکھا گنی بہت کھا ہوں کسی اور کا سیٹ میں اس پک ائرپورٹ پر رکھتا تھا شفت مطلب پریکٹیکل تو شفت ہی تھا لیکن ایسا نہیں کہ یہاں بینک اکاؤنٹ اور یہ سب نہیں کیا تھا آج بھی مطلب ہاتھ تو یہ تھا خوب شوٹ کرتا رہتا چلا جاتا رہتا چلا جاتا ایسا کرتا تھا آچھا وہ بھی آگئے ائرپورٹ پر کوئی دککت نہیں ایرپورٹ اور ایسا ہوتا ہے کہ جنیونلی وہ آپ کے لائف کا حصہ بن گیا ایموشنل اٹیشمنٹ ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم ہندوستانی لوگ بھاوک ہوتے ہیں تو اٹیشمنٹ تو ہر چیز سے ہوتا ہی ہے ہمارے اس میں کوئی شکی نہیں ہے بھاوک ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے بہت ایموشنل بہت ایموشنل بہت ایموشنل میں تو اپنے آپ کو ایموشنل ایدیٹ کہتا ہوں ہاں ایموشنل ایموشنل فول تو ایموشنل میں ہوں تو اٹیشمنٹ ہونا بہت سواماری ہے چودہ سال اگر آپ کوئی چیز کریں گے تو ہاں ہوتا ہی نا آپ جاتے ہیں کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو اسی طرح سے تو یہ شو نے آپ کو کیسے ایسا انسان گروہ کروایا میں تھوڑا سا میں بہت ایموشنٹ آدمی ہوں لیکن تھوڑا پیشنٹ آگیا تو سب یہ جاننا چاہتے کہ آپ نے یہ شو چھوڑا کیوں کیونکہ آپ ان کی زندگی کے حصے دار ہے زندگی اندر گز چکے دیکھیں میں نے کہا ہے کچھ تو مجبوریہ رہی ہوں گی کیونکہ بے وفا نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں گا نہیں کہ میں نے کیوں چھوڑا کہوں حضور بس صحیح وقت کا انجار کر کہوں حضور آپ جب خود قویتائیں کرتے اس ٹیج میں کبھی کبھی کبھار لوگ ہستے ہے کبھی آپ اموشنلی ان سے باتیں کرتے انکی بھی آنکھوں میں آسو آگ ہوتا ہے تو آپ کبھی خود آپ کا بریک ڈاؤن ہو سٹیج پہ ہاں میں اکثر ہوتا ابھی بھی دو قویتہ میری ایسی ایک بیٹیاں اور ماں جنہوں پڑھتا ہوں تو میں ابھی بھی رو پڑھتا ہوں جب لکھتے وقت رویا تھا جتنی بار پڑھ ہوں میں رو پڑھتا ہوں وہ کون لوگ ہیں انڈسٹری کے اندر اور انڈسٹری کے بہار جنہوں فادر ان کا سینس آف امور کمال کا ہے ادبھت ہے تو جنیٹکلی وہ تھوڑا بات مجھ میں آیا تو شریف شامچنگ میری مدر جن کی وجہ سے میں بچپن میں پڑھنا شروع کیا میکزین گھر میں ہوتی تو پڑھتا تھا اور میری فادر نے انگلی پکڑھ گئی میں کھویتہ پڑھتا 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 پڑھو 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 میری مہا میری وائیف سب سے بڑا رول ڈاکٹر سواتی لوڈا شی مید می ای ہیومن بینگ میں تو گاؤں کا چھوٹا بڑا چھوٹی سوچ کا آدمی لیکن انہوں نے مجھے شیپ دینا چاہوں گا جیسے کی مہکن عدھکاری آنند پندیت یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت دیکھا کے نہیں ان کے ساتھ مجھے شو کرنا ہے بہت سارے دوست ایسے ہیں میرے I have a very close friend in راستان پرنچ لکھراد سنگھ میوار جو ہے very close to my heart فی میرے یہاں کے دوست بومے میں پدیترا ٹھوڑ ہیں اور بہت سارے پچاس دو چار پانچ لوگ میرے ایسے زندگی کے اندر جن کا ہونا جو ہے میرا پریبار میرے دوست کبھی کبھا کچھ لوگ شو کے بعد ہو جیسے میں نے کہا ایرپورٹ میں آپ سے ملتے تو کچھ کسی نے کچھ کہا آپ سے جانگ گوڑ میں اس پروفیشن میں ہوں یس یہ میں بہت سال پہلے کی بات بہت سال پہلے کی بات اورنگا باد میں شو تھا یہ کبھی نہیں بھولتا ہزاروں کی اور سٹیت سے نکل نکلنے پبلک کے بیچ میں سے جانا پڑ جاتا میں نے ماں کبیتا میری سنائی تھی اور ختم اور اور ایک الیکٹرونک چینل بہت بڑا چینل نیوز چینل ان کی پترکار ایک لڑکی وہاں پہلی اور نکلنے سر 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 میرا ہاتھ پکھا اور شی سٹارٹڈ کرائی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کبھی نہیں بھولتا میں اور دن ایک جنوری سال کا پہلا دن تا تا جنوری پھوٹ تا چینل پہلی بھائی سال پہلی کبھو ہزار کی بھائی سال رو رہی تھی اور دو ہزار دو ہزار پانچ چار مجھے نہیں ایکجیکٹ ایر یاد نہیں تو میرے چینل کی پترکار دو ہزار کے ماد کی بات شاید ہو سکتا تو انہوں نے کہا میں تو نیوز چینل میں میں بڑی بڑی سلیبریٹیز میں میں نے کسی کا انظار نہیں کیا آپ کا انظار کر رہی اور رو رہی تھی میں نے کہا کیا ہو گیا تو بولے کچھ دنوں پہلے میری ماں سے جھگڑا ہوا تو میں نے گھر چھوڑ دیا تھا کہ میں نہیں رونگی آپ کے ساتھ اور ایسا خوش اور آج آپ نے قویتہ سنائی تو مجھے احساس ہو گیا کہ ماں کیا ہوتی میں آج ہی جا رہی ہوں واپس اپنے گھر ان سے معافی ماغوں گی میری آنکھوں میں بھی آسیو آگے صدار کر مجھے لگا ایشور نے مجھے اچھا ہوا کہ یہ قلم کی تاکرتی جس کی وجہ سے کوئی ایسا تو سوچ رہا ہے میں شو سے پہلے آپ لوگ ہم لوگ بات کر رہے ہیں سرنی آپ نے کہا بیگ بوس اس پر کوئی انٹرس نہیں جانے کے لیے ایل نہیں بیکھو کیا ہے آپ کو ہوتا ہے اور ایک الگ کسمت کا کمیٹمنٹ چاہیے جو مجھ میں نے کیوں آپ تو مانی زندگی میں اتنی چیزیں دیکھے ہیں آپ ہر آدمی طریقہ ہوتا ہے تو مجھے لگتا کہ میں I'm made for that ہوتا ہے نا سب کا ایک چیز جو آپ نے اپنے بارے پڑھی اور آپ نے کہا یہ کہا سے آئی وہ کیا تھا اب برسو پہلے کون سا تھا لائن جیسے ابھی سارے لوگ سپیکولیشن کر رہے ہیں کہ میں نے نئے شو کے لیے ایک شو چھو دیا یا مجھے لگتا کہ یہ نئے شو پیدا ہی بات میں ہو ہے جب چھوڑا تو اس کی کوئی بات چی تھی نہیں تھی تو یہ مجھے لگا پڑھلے کوئی کرتے ہیں لوگ سپیکولیشن اور یہ جب سپیکولیشن آتے آپ اس سے ڈیسٹرب جاتے ہیں کچھ نہیں کیا 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 لگوز بڑھانے کے لیے لوگ کچھ نو کچھ کرتے رہتے ہیں اس میں کیا ہوا اگر لائف میں ایک کتاب آپ اپنے اوپر لکھنا چاہتے ہیں اوٹو کیا ہوا ٹائٹل اگر لکھو تو اس کا ٹائٹل کیا ہوگا وہ ایموشنل ایڈیٹ پھر چیزیں دنگی کی چھوٹ پہ بولتے ہو رشتے ٹوٹتے رشتے ٹوٹے پتا نہیں انہوں نے بتایا چو نہیں لیکن بولتا تو ہمارے انڈسٹری اور اس میں میں ہمارے انڈسٹری کیونکہ ایگوز ہے سنسٹیوٹی ہائی ہیں سب لوگ اپنے آپ کو تیس مار سمجھ تھے اور حق بھی ہے جب آپ دنگی کی چھوٹ چیزیں بولتے لوگ کہتے کہ آپ کبھی کبھا فلم پریمیر میں جاتے فلم واہیاد ہوتی سب کرتے کرنا ہی پڑتا ہے نا بابا کسی کو لگتا کہ یہ ڈریکٹر ہے مجھے رول چاہیے اس میں اب وہاں پیسہ تو بول نہیں سکتے کہ تعریف کروں یا سچ بول یہ تو کہ نہیں سکتے لیکن اس وقت آپ کرنا پڑتا تو یہ کبھی کبھار بینگ سو آنسٹ آپ کے خلاف ورک ہوا ہے دیکھو کیا اس میں آپ کو طریقہ آنا چاہیے پکچر کیسی لوگوں کو پسند آئے کی اب اتنا آپ نے کہہ دیا لوگوں کو پسند آئے کی ٹھیک ہے نا آپ نے اپنا بچا لیا کہ مجھے پسند آئی یا نہیں آئی لوگوں پسند آئے کی اس میں سب کام ہو گیا تو یہ آپ کو rehearse کر جانا پڑتا ہے کیا نہیں پکچر دیکھنے کے باتھ کرنا پڑتا کیا بولنا اگر کرنڈ لوٹ کی ایک ایکٹرس آپ کے سامنے آیا شیلیش بھائی میری بولتی بند ہو گئی ان کو دیکھ کر ان کی خوبصورتی کو دیکھ مہلاؤں کے سامنے تو ایسی بولتی بند ہو جاتی سب کی زبان کھلتی نہیں کوئی آجائے کوئی آجائے کوئی بھی آجائے کوئی بھی آجائے بولتی بند سب سے ویرڈ چیز آپ کے میں کیا ہے بہت ساری جیسے بہت ساری جیسے میرے کو فلائٹ میں جاؤں گا تو 1D CT چاہیے ہوتی ہے اسی بے بیٹھتا ہوں پہلے سب کو پتا ہوں ٹریول پہ اسی طرح بیٹھیں کہیں پندرہ منٹ بیس کمیرٹ کا بیس تا اسی طرح کامرہ چاہیے چاہیے ملنا کوئی تو بیٹھا یہ تو اور چیزیں کار میں آگے کی سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہوں پیچھے نہیں بیٹھ سکتا سب سے ویرڈیس پرشن کسی نے آپ سے پوچھا ہوگا وہ کیا ہے ارے یہ بڑا کمال کھا یہ کیا ہوا ایک بار میں کلکٹا سے جاپور آرہا لنبی فلائٹ کچھ کہیں اس کا سٹاپ ہوگا بہت سال پہلے کی بات کئی جو سیلیبیٹی سٹک لوگ ہوتے ہیں تو انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا بات کی جائے تو فلائٹ تھی آل اکانومی فلائٹ وہ تھی بیٹھا آگے اور وہ بیچ 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 کافی دیر سے گھوم گھام رہ پھر آیا بیٹھا پاس کیسے آیا سیلیل آتا ایک شو میں خرچہ نکل جاتا ہے چل جاتا گھر آپ کیا چل جاتا ہے ٹھیک اس مجھے محسوس ہو ہے یہ ویرڈیس کوششن تھا کبھی ایسا ہو ہے کسی نے آپ کو کوئی اور سیلیبیٹی سمجھ کر بات کیا ہو نہیں یہ تو نہیں کیونکہ شیلیش لوڈا جو ہے وہ نام 1980 سے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور تو یہ تو ایشوری کا بچہ نہیں ہو آبی تر جو نہیں کروں گا وہ ایسا کیا ہو ستا ہے جیسے crime shows مجھے گوھر سے دیکھو ایسا ٹائپ ہا وہ تھوڑا ایسا عجیب لگتا پر ایسا نہیں کروں گا یہ نہیں ہے کیا نہیں کروں گا جیسے کوئی بھوکا آدمی بیٹھا ہے تو اسے اوویٹ کر کے نکلو نہیں کبھی کوئی مدد مانگ رہا ہے تو اگنور کر نہیں جاؤں ایک بار رو کر پوچھ لوں سیلس جی پرنام